جتنا فروع دین ہے سب کا تعلق آپ کی باڑی سے ہے یہ ایک فیزیکل عمل ہے جو ہیں لیکن جتنے اصول دین ہیں اس کے اندر فیزیکل کسی معاملے کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس میں آپ کو ہاتھ پہو ہلانے کی ضرورت تھوڑی ہے یہ تو ایک عقیدہ ہے ایک نظریہ ہے اور یہ عقیدہ باڑی پہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا ہے باڑی پہ اس کے نتیجے میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ عمل ہے کہ اب جو اللہ کو مانے گا وہ نماز بھی پڑھے گا روزہ بھی رکھے گا آج کو بھی جائے گا اب وہ سب الگ بات ہے لیکن خاص یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی اثر آپ کی باڑی پہ دکھائی نہیں دے گا ہاں ایک بات ضرور ہے وہ کوئی تحقیقی جملہ نہیں ہے خدابی جملہ ہے کہ اس کا عقیدہ کا کوئی اثر جس کے جسم پہ ہوتا نہیں ہے مگر کبھی کبھی ذکر امامت سے چہروں پہ اثر ضرور نمائیاں ہوتا ہے سلاوات سجدہ محمد وآلہ تو جب پانچوں عقیدے ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے تو اس میں جبر کی بنجائش کہاں ہے آپ مجھ کو زبردستی کر کے کسی ایسے کام پہ آمادہ کر سکتے ہیں جس کا دل نہ چاہتا ہوں میرا لیکن زبردستی میرا دل کیسے بدلتے ہیں میں ایک شخص سے ملنے جانا نہیں چاہتا آپ زبردستی لے گئے مجھے ٹھیک ہے ملالایا میرا دل نہیں چاہتا سجانے کے لئے تو آپ مجھے فیدیکلی لے دو جا سکتے ہیں لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ میرا دل بھی چاہے اس سے ملنے کے لئے اس لئے کہ دیکھئے کسی سے محبت کرنا یا کسی سے محبت نہ کرنا اس کا تعلق باڈی سے نہیں ہے کس کو کس سے محبت ہو کس کو کس سے محبت نہ ہو کس کے لئے نہ پیسے آج دی جا سکتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک میلین ڈالر لیں گے ان سے محبت کرنے لگتا ہے تو محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایک میلین ڈالر پر بگ جائے ہم تمہیں گردن کٹ ڈالیں گے ورنہ ان سے نفرت کرو تو محبت ایسی بھی نہیں ہے کہ گردن کٹنے سے ڈر جائے وہ زبان سے ہم جو چاہے کہتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن دل دیکھئے تم یہاں یہ جو حکم آئے قرآن میں کہ اہلِ بہت سے محبت کرو یہ کیسا حکم ہے یہ کیسا حکم ہے کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو یہ اجرے ڈسالت ہے ٹھیک ہے اجرے ڈسالت ہے جو بھی ہے منہ مانا مگر یہ کہ اگر کسی کے دل میں نہ محبت پیدا ہو تو کیا کرے لیکن محبت میں زبردستی نہیں ہوتی دیکھئے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بات چاہے ہمارے فیور میں جارہی ہو یا ہمارے گیرس میں جارہی ہو بات آدمی کو سچی کہنا چاہیے محبت زبردستی نہیں ہوتی ایک آدمی کے دل میں نہیں پیدا ہوتی ہے اہلِ بہت سے محبت صاحب سیکلوں فضائل سناتے ہیں ہم سیکلوں کتابیں دکھاتے ہیں ہم سیکلوں واقعات سناتے ہیں نہیں اس کے دل ایسا ہے کہ اس میں نہیں پیدا ہوتی محبت ہے تو کیا کرے کیا کرے وہ آدمی جھوٹ کہہ دے کہ ہمارے دل میں اہلِ بہت کی محبت ہے تو ہپاکریسی ہے منافقت ہے مکاری ہے اور کیا ہے کہ ایک جیس ہے نہیں ہم کہتے ہیں اور پھر محبت کا چک کائش ہونے تو دلی میں آتا ہے ماں بائلنس نل ہے تو کائش نہ ہوگا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہاں کو لکھ کے چک دے ریا ایک لاکھ کا اور ماں جب بینک میں جمع کیا ان کا کوئی بینک میں ہے ہی نہیں کوئی پاس ہے تو راستہ کھل گیا کہ جھوٹا چک تھا بھوگست تھا تو ایک جرم اور ہو گیا بھوگست چک ایشو کرنا بھی جرم ہے مطلب یہی تھا کہ غلط بیانی کی اور خامخواں کے لیے مجمع میں سب کو دکھانے کے لیے ایک لاکھ کا چک دے دیا اور اس کے بعد دیکھے بھوگست چک ایشو کیا یہ خود جرم ہے تو ایک کے بدلے دوسری غضہ ہوئی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو بھی کیا کرے آدمی پہ ساپنے غور کیے بات اس مسئلے کو کہ یہ آپ نے کبھی سوچا اس لائن سے سہگرہام مجلسیں آپ نے محبت اہل ویت پہ سنی ہوں گی اپنی زندگی میں کبھی آپ نے اس لائن سے سوچا کہ اگر کسی کے دل میں محبت اہل ویت نہ پیدا ہو تو کیا کرے کافر ہو جائے مشرق ہو جائے ہندو ہو جائے عیسائی ہو جائے کیا ہو جائے بھائی نہیں پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں محبت اہل ویت اللہ کو اللہ مان رہا ہے رسول کو رسول مان رہا ہے قیامت کے آنے کا قائل ہے قرآن کو فرابہ آسمانی مان رہا ہے قابی کی طرح سجدہ کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اہل ویت کی محبت نہیں پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں کیا کرے گا غور کی جگہ میں توجہ سنیہ دو چار بس ایک مثال ہے جھوٹی تھی دا کہ بچوں کے دماغ میں مسئلہ کلیر ہو جائے کہ یہ کیا ہے دیکھئے بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے جیسے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت یہاں جبتے حضرات ایسے بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں اور بہت سے ایسے بیٹے ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت یہ فطری ہے فطرت دیتی ہے اس کو کرنا نہیں پاکتی ہے جیسے بیٹا گود میں آیا جیسے صورت دیکھی ویسے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہر آدمی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے کرتا ہے تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت یہ فطری عمل ہے ہے نا مسلمان بہت ہی کننگ اور بڑا سیانہ تھا اللہ جانتا ہے معلوم یہ کرنا تھا اللہ کو کہ اسلام سے محبت کون کرتا ہے لیکن اگر ڈائریکٹ کوشچر کر لیتا کہ اسلام سے جو محبت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے تو یہ اتنا سیانہ مخلوقہ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سنیے غزر آپ اہل احبت سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے جو فطرت کے مطابق ہو اور فطرت فریاد نہ کرے آپ ایک بہت بڑے فائیو سٹار ہوتیل کی ایک ٹیرس پہ کھڑے ہیں اوپر اقدم پچاس مالے کی بیلڈنگ ہے پچاس منزلہ بیلڈنگ ہے اور اس کے ٹیرس پہ آپ کھڑے ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں اور نیچے گاڑی رکی کار رکی نیچے اور کار میں سے آپ کا جوان لڑکا نکلا کار رکی اور دربالہ کھول کے آپ کا جوان لڑکا کار کے اندر سے نکلا اور دو طرف سے دو آدمی بڑے بڑے خنجر لیے ہوئے جھپٹے اس کو قتل کرنے کے لیے اب ہر سائے بے اولاد سچویشن سوچے کیا ہے آپ پاس کوئی رائفل نہیں ہے کوئی اسلحہ نہیں ہے جو ان دونوں کو شوٹ کر دیجئے چیخیا گا اوپر سے تو آواز نیچے تک نہیں آئے گی کوت پڑ گیا گا تو لڑکے سے پہلے آپ ہی مر جائیے گا لیفٹ سے آئیے گا تو وہ ٹکڑے ہو چکا ہوگا جب پہنچیے گا مجبوری کی سیچویشن سوچیئے اپنی خالی جوان بیٹا ہے آپ کا وکالی سے اترا وہ خنجر لے کے جھپٹے ہیں دو آدمی ختل کی نیت سے اور ایک آئیک ہی آپ نے دیکھا کہ میں کسی طرف سے نکلا اور ایک دھکا اس کو دیا وہ ادھر گرا ایک دھکا اس کو دیا وہ ادھر گرا دونوں گریے ادھر ادھر اور میں نے آپ کے لڑکے کو سیف اندر ہوتل کے اندر پہنچا دیا یہ پورا منظر آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے لڑکے کی جان بچائی اور آپ کے لڑکے کو سیف ہوتل کے اندر پہنچا دیا آپ بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہوگی کیا نہیں ہوگی آپ کو مجھ سے محبت ہوگی کیا نہیں ہوگی یا آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی استخارہ دیکھ لیں تو کریں ان سے محبت یا بڑے مولانا صاحب ہم آئے ہیں ان سے پوچھے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ایسے آدمی سے محبت کرنا چاہیے جو بیٹے کو ہمیں اس طرح بچا لے اگر وہ یس کیے دیتے ہیں تو ہم ضرور محبت کریں گے یا یہ کہ آج تو سنڈے ہے آپ کی جمعہ سے محبت شروع کریں گے نماز مارک محبت دن تاریخ ٹائم پوچھنا اس سب کا برداشت نہیں کرتی بوجھ بچ جیسے ہی میں نے آپ کے بیٹے کو بچایا ویسے ہی آپ کے دل میں مجھ سے محبت پیدا ہو گئی اب آپ سمجھے محبت اہلِ وید کیا شئے ہے اللہ اگر یہ پوچھتا اسلام سے محبت کس کو ہے تو سب یس کہتے اللہ نے پوچھا ہی نہیں اللہ نے ان کی محبت کے لیے پوچھا جنہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے کہ اگر اسلام سے محبت ہوگی تو ان سے ہوگی اللہ نے پوچھا جنہوں 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 نے پوچھا جنہ